بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے اور آپ نے یہ سرچ کرنے اس سے آگے آپ نے لکھ دینا ہے اس طرح جیسے میں نے یہاں پہ لکھ ہوئے آپ نے بلکل سیم اس طرح لکھنے چاہیں تو آپ اس ویڈیو کا یہاں سے سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں بعد میں آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں یا ویڈیو کو پاس کٹ کے آپ یہ اریا اپنے پاس نوٹ کر لیں کیا میں نے اس میں لکھا دے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہوگی البیانات السیاسی ہے وزیارت الموارد البرش کیا تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور سے آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ لیں یہاں پہ اس کے لاشٹ میں لکھا ہے بیسک انفو انگلیش، عربی اور اردو یہ تینوں زبانوں میں آپ اوپن کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو سمائی آتی ہے جو آپ کو بہتر لگتی ہے عربی اگر آپ سمائی جائے پھر تو آپ کو انگلیش اردو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو عربی سمائی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ لوگ کر سکتے ہیں ویب سائٹ آپ لوگ جیسے بھی اوپن کریں گے آپ نے ٹاپ میں اگر اس طرح انٹرفیس آپ کے پاس نہ آئے تو یہاں پہ یہ انگلیش کی اوپر آپ نے کلک کرنے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ انگلیش پہ کلک کریں گے یہ تین لائنیں آ جائیں گی انگلیش، اردو، عربی یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سی زبان میں ایسے اوپن کرنے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے جی آ جانے یہاں پہ اکامہ نمبر اپنا دے دینے یا آئی ڈی نمبر آپ نے دے دینے اوپر والے سیکشن میں جہاں پہ ریڈ ڈاٹ لگ ہوئے اور اس ویب سیٹ کو میں چاہوں گا کہ ڈسک ٹوپ پہ کر دیں کیونکہ موبائل پہ یہ کام نہیں کرے گی تو آپ نے کروم یا کوئی بروزر اس میں ڈسک ٹوپ ویو کا آپشن ہوتا ہے کہ اس ویب سیٹ کو آپ کمپیٹر کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کمپیٹر کی اوپر دیکھتی ہے تو آپ نے اس طرح کر دینے تھوڑی سی دیر لوڈنگ ہوگی لوڈنگ کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا میرے پاس یہ ویب سیٹ پروپرلی اوپن ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے آئی ڈی نمبر کامہ نمبر سوری ڈال دی ہے یہاں پہ میں ڈیٹ آب برت سیلیکٹ کروں گا تو ڈیٹ آب برت سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنے جو آپ کی طریق پیدائش ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے لکھنے کے لیے آپ نے اس باکس میں کلک کرنے اور آپ کے سامنے اس طرح کا کلینڈر اوپن ہو جائے گئی ہے یاد رکھیں کہ یہ جو کلینڈر ہوگا یہ اسلامی کلینڈر ہوگا اجری کلینڈر ہوگا تو آپ نے اسے دوسرے پہ کلک کر دینے ہیں انگلیش والے پہ جیورجنز اس کے بعد آپ نے طریق پیدائش کا سب سے پہلے آپ نے سال سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ 95 میں 96 میں 90 میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے وہ سن سیلیکٹ کرنا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے منس سیلیکٹ کرنا ہے کون سا منح ہے جیسے یہاں پہ ابھی میں سیلیکٹ کر رہا ہوں جنوری اس کے بعد جی یہاں پہ آپ نے یہ ڈال دینا ہے کیپچا کوڈ یہ جو نیچے لکھ ہوئے یہ آپ نے اس کے سامنے بلکل اس باکس میں آپ نے لکھنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کیپچا کوڈ لکھنا بہت ہی آسان ہے کیوں کہ اس میں انگلیش کے کوئی لفظ نہیں ہے کوئی بھی انگلیش کا لیٹر اس میں نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے بس آپ کے سامنے صرف ایک دو تین چار پانچ اس طرح کے وارڈ ہی ہیں صرف نمبر ہی ہیں باقی اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیٹر وغیرہ کوئی نہیں ہے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل دانش پردیس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل دانش پردیس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں دوستو یہ دیکھیں میرے پاس ایرر آ گیا کیونکہ میرے پاس میں نے جنوری سیلیکٹ کیا لیکن یہاں پہ نومبر سیلیکٹ ہو گیا تھا دوبارہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے دوبارہ میں کلینٹر کیپل کلک کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں جی مہینے پہ اور یہاں پہ میں کر دوں گا جنوری اس کے بعد آپ نے دوبارہ کیپچا کورڈ ڈالنا ہے کیا ہوں کہ اگر آپ لوگ غلطی کریں گے تو یہ کیپچا کورڈ تبدیل ہوتا ہے ہر بار ہر دفعہ یہ کیپچا کورڈ آپ کو الگ ملے گا آپ نے یہ کورڈ فیل کرنا ہوتا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے جیسی آپ لوگ نیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل اس طرح آ جائے گی جیسے بھی میں یہاں پہ کلک کروں گا ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ پہ میرے پاس اوپن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ساری تفصیلات آ گئی اس طرح آپ نے جانے جی اکامہ نمبر بھی آپ اپنا اگر ویریفائی کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے یہاں پہ جانے ڈیٹ ایکسپیریریشن ڈیٹ پہ آپ نے جانے یہ دیکھیں ایک طرف آپ کا نام وغیرہ باکی ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ آپ کی ڈیٹا برد کے نیچے اکامہ نمبر آ جائے گا یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ چکا ہے اکامہ نمبر ابھی اس سے آگے والا جو باکس ہے یہاں پہ اکامہ ایکسپیریشن ڈیٹ ہے یہ آپ کا کب ایکسپیر ہو رہا ہے یہ دیکھیں تیس نومبر دوہزار اکیس کو یہ جو اکامہ اولڈر ہیں ان کا اکامہ ایکسپیر ہو رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری تفصیلات اس طرح آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں گوگل سے آپ کو کسی ایپ پر لوگن کرنے کی ضرورت نہیں بیئر لوگن کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو آج تک کیلئے اتنی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی بات سمائی نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ